زبیر صاحب یہ تو آئی ایم ایف اگر آپ کے بھی دور حکومت ہو تو آئی ایم ایف گروی رکھواتا ہے اس پہ عمران خان کا تو کوئی قصور نہیں ہے وہ ان کی قسمت ہے کہ ان کو وہی سائیکل چین ملی لیکن جو علی رواز ایمان صاحب بات کر رہے ہیں کہ اور جو مجھے جیساں میں رات کو بتا لوں گورنمنٹ کے ایک اہم بندے سے بات ہی وہ کہہ رہے ہیں تین مہینے میں چیزیں سموت ہونے شروع ہو جائیں گی تو آپ کی جو ایکنومک سینس کیا کہتی ہے کہ اس وقت کے جو حالات ہیں وہ کو دیکھتے ہوئے چالیس مینے گزر چکے ہیں لوگوں کا انتظار کر کر کے تھک چکے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اس کو عام فہم لینگویج میں گولیاں دینا بند کریں اور یہ اطراف کریں کہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں ابھی آج ہی کی اگر ہم خبر دیکھیں تو میں آپ کو یہ فیکٹ بتا رہا ہوں کوئی اور محضب ملک ہوتا تو اس وقت تختہ ہو چکا ہوتا حکومت کا مطلب جو ہم کرائیسز میں بات کر رہے ہیں ڈیفرنٹ مارکٹس میں چاہے وہ کرنسی مارکٹ ہے ریکورڈ ہائی ہے سٹاک مارکٹ ہے اور سٹاک مارکٹ میں جو مندی ہے اس میں جو لیڈنگ پلیئرز ہیں وہ فورن انویسٹرز ہیں بھاگ رہے یہاں سے اور تمام وجوہات کے بیسز پر چاہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کے نمبرز آئے ہوں یا آپ کے انٹرسٹ ریٹس ہوں یا جو آپ کے انفریشن کے نمبرز ہوں مطلب ریکورڈ ہائی انفریشن کل رپورٹ ہوئی ہے اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ تین مہینے میں ٹیک ہو جائے گا اٹھارہ فیصد اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یہ کہتے ہیں انٹرنیشنل پرائیسز بلکل انٹرنیشنل پرائیسز کا امپیکٹ ہوتا ہے تو پھر جب ایکنومک انڈیکیٹر کمپیر کی جاتا ہے چاہے وہ آپ ریجنل کنٹریز سے کر لیں تو انڈیا کا ساڑھے چار فیصد کیوں ہیں ہمارا ساڑھے گیارم فیصد کیوں ہیں بنگلہ دیش کا کیوں ہمارے سے کم ہے لنکا کا کیوں ہمارے سے کم ہے نپال کا مالدیوز کا ویٹنام کا مطلب ہم تھرڈ ہائیسٹ ہے انفریشن ریٹ دنیا میں تھرڈ ترکی اور ارجنٹینہ کے بعد اور ہم یہاں بیٹھ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں کم سے کم ایک شیخ رشید میں اتنی سچائی تو ہے کہ وہ کہتے ہیں ہاں مہنگائی is a problem آپ کسی سے کامران اپنے کیمرہ مین سے اپنے ڈرائیور سے اپنے مینجر سے کسی سے پوچھ لیں اور معیشت جو ہوتی ہے وہ کسی کو سکھانے ورلڈ بینک یا آئیم ایف رپورٹ سے نہیں ہوتی ہے معیشت اگر کسی نے سیکھنی ہے تو اس کو اپنی جیب پر جو پریشر پڑتا ہے جب وہ سبسیاں دالیں چینی آلو پفال خرید رہے جاتا ہے پھال تو خیر آج کل خرید ہی نہیں سکتے اور بچوں کی فیز دیتا ہے یا الیکٹرسٹی بل دیتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کی حالت دیکھنی ہے کہ کتنی خراب ہے معیشت کے حوالے سے وہ سعودی عربیہ کا ایگرمنٹ دیکھ لیں سعودی عربیہ کوئی آئیم ایف نہیں ہے سعودی عربیہ کوئی ورلڈ بینک نہیں ہے یا لینڈر نہیں ہے آپ اس کی شرائط دیکھیں اتنی سخت شرائط ہیں کہ باقیدہ پاکستان کی عزت کا جنازہ نکال دیا کہ بہتر گھنٹے دیں گے وہ بہتر گھنٹے جس میں پاکستان کو تین بلین ڈالر واپس دینے ہوئیں گے اور اگر پاکستان نہیں دے گا تو تمام لینڈنگ ختم ہو جائے گی باقی جو لینڈرز ہیں پاکستان کے انکلوڈنگ آئیم ایف اور پاکستان کے کسی ایسٹ کو بھی وہ کر سکتے ہیں اپنی تحویر میں لے سکتے ہیں اور اگر جو فیصلہ ہوگا کہ کس قانون کے تحت کہ جو یہ ساری چیزیں ایک بھی میں نے غلط نہیں کہی ہیں وہ سعودی قانون کے تحت ہوگا پاکستانی قانون کے تحت یا انٹرنیشنل قوانین کے تحت نہیں ہوگا سو اگر سعودی ایریبیا اتنے سخت آپ کے اوپر وہ رکھ رہے ہیں سعودی ایریبیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آپ لٹلی آپ نے یہ ٹی ایل پی کے سامنے ہم نے گھٹنے ٹیکے وے دیکھے تھے نا حکومت کے یہ تو بلکل لیٹ گئے ہیں یہ تو گھٹنے نہیں ٹیکن لیٹ گئے ہیں اور ڈیسپریشن ہے اور جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے ہم بھی آئی ایم ایف پروگرام میں گئے تھے قیمتیں ہماری مہنگائی کیوں نہیں تھی اسی آئی ایم ایف پروگرام میں تھے نا ہم کیوں نہیں بجلی کی قیمتیں ہم بڑھا رہے تھے سب سے زیادہ امپورٹنٹ بائیس کروڑ عوام ہوتے ہیں اور بائیس کروڑ عوام کا نمبر ون مسئلہ جو ہوتے نا وہ ہوتا ہے بھنگائی دوسرا ہوتا ہے بے روزگاری تیسرا ہوتا ہے غربت یہ تین چیزیں اگر آپ نہیں کنٹرول کر سکتے نا تو آپ کچھ بھی نہیں ہو جہاں تک ان کو بڑا نازت اور وہ بتاتے تھے یہ جو ابھی دھنائی ہونی شروع ہوئی ہے کہ ان سے تو وہ بھی نہیں کنٹرول ہو رہا مدب کوئی ایریا بتاتے نا ایکسپورٹ بھائی ایکسپورٹ is not the issue the issue is آپ کا trade deficit اور current account deficit کا جا رہا ہے last year سے compare نہ کریں پی ایم ایلن کے علی عوان سے میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ ہم نے تو بجلی کے کارخانے ایلن جی سب سے سستی بجلی آج پیدا کر رہا ہے وہ کب لگے تھے دوہزار اٹھارہ میں لگے تھے تو ہم نہ لگاتے ڈالرز اس کے لیے نہیں جانے تھے بھار جب اس کے لیے پلانٹ اور مشینریہ آنی تھی جو کول پلانٹس لگے تھے وہ ہم نہ منگواتے جس سے سستی بجلی پیدا ہو رہی ہے آپ جو سب سے سستی بجلی پیدا ہو رہی ہے آپ بتاتے ہیں وہ کون سے دور میں لگے تھے ٹھیک ہے آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا ٹرمنلز دے تو نہیں لگ سکے آپ تین مہینے کے چکر میں نہ رہے ہیں کامران شاہد اچھا مویے تو خیر رات کو آیا فون تو میں کہا رات والا فون جو ہے نا وہ جب آتا ہے بڑی سچی باتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے علی نواز عوان صاحب سو باتوں کی ایک بات جنرل صاحب نے دریا کوزے بند کر دیا کہ کچھ بھی ہو جائے اومنی کرون آ جائے ان کی حکومت کی بیٹ پالیسیز ہوں جو آپ کو ورسے ملیں خسارہ یہ وہ لائیبیلٹیز لیکن ہٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوگی اگر یہ معاملہ ٹھیک نہ ہوئے یہ جنرل صاحب بلکہ ٹھیک بات کر رہے ہیں بلکہ ٹھیک بات کر رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اگر حالات ٹھیک نہیں ہوتے مہنگائی کنٹرول کے اندر نہیں آتی اور یہ دیسری پانچویں ویو آتی ہے اور جس سے انٹرنیشنلی سارا نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے ایفیکٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوگا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے میں زبیر بھائی کی ایک بات کا جواب دینے چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ اخلاقی جرت ہوتی تو میرے خواہ کرنے کی اخلاقی جرت ہوتی جس دن پوری دنیا کے اندر پنامہ پیپرز آئے تھے ان کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا شاید ان کا اخلاق اس دن سو رہا تھا پھر اس زلت اس وقت ہوئی تھی پاکستان کی جس دن امریکہ کے اندر جا کے ملے تھے کہ کارگل کے اندر سے انہوں نے ویڈراؤ کیا تھا اور پاکستانی ادھر واج کے اوپر ساتھ جو ہوا تھا کتنے لوگ شہید ہوئے تھے اور اس دن اس نے کلنٹن نے کہا تھا کہ امریکہ اس وقت قدم رکھو گے جب تم ویڈراؤ کر کے آو گے اور ہندوستانی آتھرز لکھتے ہیں کہ آپ کی شہر ہندوستان کی آپ کے ہاتھ میں تھی اور آپ وہاں جا کے ڈسین کر رہے تھے زلت اس دن اٹھائی تھی پاکستان نے اور اگر یہ بات کرتے ہیں کہ بہت سخت شرائط پر لون لیے ہیں تو اسحاق دار کا ٹائم یاد کریں جو انہوں نے کمیشنل لونز لیے ہیں دنیا سے ساڑھے آٹھ ساڑھے نو ساڑھے دس پرچنٹ کے اوپر اور آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں تری پونٹ نائن پرسنٹ کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں دھائی ارب ڈالر کا آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیجن ملے تھا بیس ارب ڈالر پہ چھوڑ کے گئے تھے اور جو جنرل صاحب بات بھول گئے تھے وہ یہ یاد کریں کہ اس ملک کی جو کپیسٹی ہے بجلی یوز کرنے کی اور جو وہ ٹرانسمنٹ ہوتی ہے تیس سے چوبیس ہزار میگا وارٹ کی ہے آپ چالیس ہزار میگا وارٹ بنا گئے ایپی پیس کے ساتھ ایگریمنٹ کر گئے آپ جو ایلن جی اور کول کی بات کر رہے ہیں آج پاکستان کو جو کپیسٹی چارجز بھرنے پڑ رہے ہیں دو ہزار تیس تک کہ آپ ایگریمنٹ کر گئے ہیں آج اس کے لیے جو سفر کرنا پڑ رہا ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف اور پاکستانی عوام کو کرنا پڑ رہا ہے آج بھی جو ہم یونٹ دے رہے ہیں وہ سبسیڈائز ریٹ کے اوپر دے رہے ہیں جن معاہدوں کے اوپر جو یونٹ آپ سائن کر کے گئے ہیں اگر ان یونٹ کے پیسوں کے اوپر آپ دینے لگ جائیں تو آپ سوچیں یہ تو اس طرح کے فیصلے کر کے گئے ہوئے ہیں اور دوسرے یہ عزت زلت جی جی میری ذرا بات سنیئے گا کامرہ بھئی دیکھیں یہ پاکستان کو پینتے سال اللو بناتے رہے ہیں تو ان کو اسی طرح کی ٹیمونالوجیز آتی ہیں کہ گولیاں دے دو اللو بنا دو بے فکوف بنا دو ہمارے تو حقائق ہیں وہ سب کے سامنے ہیں ہم جا کے یہ نہیں کرتے کہ یہ ورلڈ بینک نے ایک رسالہ نکالا ہے پاکستانی کمپنیز کو فنڈ کرتی ہیں اس آگڈا سب سے دنیا کے اچھے فائنائنس منسٹر ہیں ہم جو ہیں وہ آپ کو سامنے نظر آتے ہیں ہم یہ نہیں مفتا کہتا ہے کہ یہ ڈار اکنومکس تھی پاکستان کو تباہ کر کے چلی گئی تھی پچیس عرب ڈالر کیا آپ نے اپن مارکٹ آپریشنز کر کے پاکستانی روپے کو سٹیبل رکھا ہوا تھا وہ بھرا کس نے پاکستان تریقین صاحب کی گورمنٹ نے ساڑھے بارہ عرب ڈالر ہم نے پہلے سال میں ساڑھے چھے عرب ڈالر دوسرے سال میں کیا ساڑھے تین عرب ڈالر ہم نے تیسرے سال کے اندر کیا ہمارے دور کے اندر تو کرونا ہے ان کے دور کے اندر کیا تھا ان کے دور میں دیکھیں علی بھائی آپ نے بہت سوئے بول لیا وقت کی قلیت ہے جنرل صاحب کو جانا بریک کے بعد ایک چیز تاہہ ہے ایک چیز تاہہ ہے دنیا میں کوئی ٹاک شو اٹھا کے دیکھ لیں ساڑھے تین سال جس عقوبت کو ہو جاتے ہیں وہ اپنے ڈیفنس میں چیزیں کہتا ہے اس میں کرونا بھی آیا ہوتا ہے زبیر بھائی یہ بھی تو سوچ لیں ایک سیکنڈ بھائی میں سن لیں ابھی آپ اتنا بول رہے تھے جب آپ پیچھے چلے جاتے ہیں پانچ سال پہلے سات سال پہلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے گندم کی امپورٹ ٹائم پر کیوں نہیں کیتی جو وزیر اعظم کہتے ہیں اگر ٹائم پر امپورٹ ہوتے میں بتاتا ہوں قیمتیں ہی نہ بڑھتی